آدھر سکشن سانسطان جودپور کی آن لائن سکشہ میں آپ کا ہار دکھ سواگت اوہی نندن پیارے بچوں اس ویڈیو سے پہلے ہم نے پارٹ دو بدیمان خرگوز کے بارے میں کہانی کے روپ میں سنا تھا آج ہم اس پارٹ کا آدھر سواچن کریں گے کشی وند میں بھاسورک نام کا ایک سینھ رہتا تھا یعنی کہ ایک جنگل تھا وند تھا اس کے اندر ایک سینھ یعنی سینھ رہتا تھا وہ اپراتی دن یعنی روزانہ انیک وندے جیو کو مارا کرتا تھا وہ روزانہ انیک جیو تھے اس کو مارتا تھا وند کے سبھی جیو جنتو اس سے پریسان تھے وند میں جو رہنے والے جیو جنتو تھے اس سے دکھی تھے پریسان تھے ایک دن جنگل کے سبھی جیو مل کر اس کے پاس پہنچے اس سے نیویدن کیا ایک دن سبھی جنگل میں رہنے والے وند میں رہنے والے جیو تھے وہ کس کے پاس پہنچے باشورک سین کے سیر کے پاس پہنچے اور نوے دن کیا ونراج پرتی دن انیک پرانیوں کو مارنے سے کیا لاب ہے اے مہاراج آپ روزانہ پرتی دن روزانہ انیک پرانیوں کو مارتے ہیں اس سے آپ کو کیا لاب ہوتا ہے آپ کا اہار تو ایک جیو سے ہی پورن ہو جاتا ہے یعنی آپ کا جو بھوچن ہے وہ ہم ایک جیو بیجیں گے اس سے ہی پورن ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا اتا پرتی دن ایک پسو آپ کے پاس آ جائے کرے گا اس لیے ہم آپ کو ایک پسو روز بیج دیں گے نئی تو سارے ایک ساتھ کھائیں گے تو سبھی پسو ایک ساتھ مر جائیں گے پھر آپ کا بھوچن کیسے ہوگا اس پرکار بینہ پریشن کے آپ کا نروہ ہوتا رہے گا اس لیے کہ ایک پسو بیجیں گے تو بینہ پریشن یعنی بینہ محنت کے ہی آپ کا جو بھوچن ہے وہ پرتی دن روزانہ آپ کو ایک جیو کے ساتھ مل جائے کرے گا یہ سبھی جانور آپ کو دکھ رہے ہیں ہران، خرگوز، آتھی، بندر یہ سبھی شیر کے پاس چاہتے ہیں اور یہ جو جیوان کا نروہ ہے وہ ہوتا رہے گا اور ہم لوگوں کا ساموئی کی بینہ بھی نہیں ہوگا اور ہم ایک ساتھ سبھی نہیں مریں گے کیونکہ پردہ پرکرپا رکھنے والا راجہ نرنتروردی کو پرابت کرتا ہے یعنی جو پردہ کو سکھی رکھتا ہے اس کی راجہ کی نرنتروردی ہوتی ہے سیح ان کی بات مان گیا سیر اس کی بات کو مان گیا پرسوہ کی بات کو تب سے ونی پرانی نربے ہو کر ون میں رہنے لگے تب سے ونی جو پرانی تھے ونی رہنے والے پرانی تھے وہ نربے بینا در کے بینا بھائے کے رہنے لگے اسی کرم میں کچھ دنوں بعد ایک کھرگوش کی باری آئی کرم چلتا رہا جانروں کو بیجنے کا اس کی کرم میں ایک دن ایک کھرگوش کی باری آئی کھرگوش سین کی گفہ میں گفہ کی اور چل پڑا کھرگوش سین کی گفہ کی اور دھوڑا دھوڑا دھیرے دھوڑے چل پڑا کنتو مرتیوں کے بھائے سے اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے لیکن اس کو مرتیوں کا ڈر تھا بھائے تھا اس لئے اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے موت کی گھڑیوں کو کچھ دیر تک ٹالنے کے لیے وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا یعنی کہ تھوڑی دیرے دھو دھو بھٹکنے سے اگر موت کی گھڑی ٹلتی ہیں تو ٹالنے لگا ایک اسطحان پر اسے ایک کھوان دکھائی دیا اسے دیکھ کر اس کے مند میں ایک وچار آیا کہ کیونہ بھاسورک کو اس کے مند میں دوسرے سین کے نام سے اسے اس کی پرچھائی دکھا کر اس کوئے میں گھرا دیا جائے کھرکوش نے سوچا کہ اسے اس کوئے میں پرچھائی دکھا دیں گے اور اسے گھرا دیں گے یہی اپائے سوچتا سوچتا وہ بھاسورک سین کے پاس بہت دیر بات پہنچا یہی وچار سوچتا ہوا وہ بھاسورک سین کے پاس دیر سے پہنچا سین اس سمیں بھوک پیاس سے واقعول ہوتا ہوا اپنے ہوتھ چاٹ رہا تھا یعنی سہن سیرزہ تھا وہ اس سمیں بھوک سے بہت دھاکول تھا اس کو بہت بھوک لگی تھی جوردار کی اور اپنے ہوتھ کو چاٹ رہا تھا اس کے بھوزن کی گھڑیاں بیٹ رہی تھی سوچی رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں کوئی پرسو نہ آیا تو وہ اپنے سکار کو چل پڑے گا اور پرسو کے کھون سے سارے جنگل کو سینچ دے گا اسی سمیں وہ خرگوش اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو پرنام کر کے بیٹھ گیا یعنی کہ خرگوش ان کے پاس گیا اس سے پہلے وہ سیر بہت کروڈی تو ہو گیا تھا اس نے سوچا تھا کہ اگر کوئی پسو نہیں آیا تو میں اس سارے جنگل کے پسو کو مار دوں گا اس طرح خرگوش وہاں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا خرگوش کو دیکھ کر سین نے کروڈ سے لال آنکھیں کر کے گھرچ کر کہا ارے خرگوش ایک تو تُو چھوٹا ہے اور پھر بھی اتنی دیر لگا کر آیا ہے یعنی کہ ایک خرگوش کیاں کے لاکھ دے کر کروڈی تو کر گرزا ہو تو تو چھوٹا ہے اور پھر اتنی دیر لگا دی آج تجھے مار کر کل سے میں جنگل کے سارے پسو کی جان لے لوں گا آج میں تجھے ماروں گا اور کل سے سارے پسو کو مار ڈالوں گا ان کے ونس کا ناس کر ڈالوں گا جتنے پسو ہے وہ سب کو مار کر دوں گا ختم کر دوں گا خرگوش نے بھینے پوروک صرف چکا گر اتر دیا کشما کرے سوامی آپ ویرث کروڈ کر رہے ہیں خرگوش نے کہا مجھے کشما کرو آپ ویرث میں یعنی بیکار میں کروڈ کر رہے ہیں اس میں نہ میرا پراد ہے اور نہ انی پسو کا کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے میری دیری سے آنے کے کارن کو تو سن لیجئے یعنی کہ میری دیری سے کیوں آیا ہوں اس کا کارن تو سن لو شیر گر رہا جو بولنا ہے جلدی بول میں بہت بھکا ہوں کہیں تیرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں تجھے چبا نہ جاؤں یعنی اس نے کہا تو بول جا پھٹا پھٹ کیا کہا اس نے دوسرے شیر نے اگر نہیں بولا تو میں تجھے چبا کر کھا جاؤں گا سوامی بات یہ ہے کہ سبھی پسووں نے آج سبا کر کے اور یہ سوچ کر کہ میں بہت چھوٹا ہوں مجھے تدھا انہیں چار خرگوزوں کو آپ کے پاس بھوجن کے لئے بیجا تھا ہم پانچ آپ کے پاس آ رہے تھے کہ مارگ میں دوسرے شیر ہیں اپنی گفہ سے نکل کر آیا اور بولا ارے کدھر جا رہے ہو تم سب اپنے دیتا کو یاد کر لو میں تمہیں کھانے آیا ہوں میں نے اس سے کہا ہم سب اپنے سوامی بھاسورک شیر کے پاس آہر کے لئے جا رہے ہیں یعنی دوسرے شیر نے ہمیں روک لیا اور اس نے کہا کہ آپ سب ریاں رک جاؤ ہم سب آپ کو کھائیں گے دوسرے شیر نے کہا تو اس نے کہا کہ اچھا میں نے اس سے کہا ہم سب اپنے سوامی بھاسورک شیر کے پاس آہر کے لئے جا رہے ہیں یعنی کھرگوز نے اسے کہا بھاسورک شیر کو دوسرے بھاسورک شیر کو شیر کو کہ ہم سب بھوزن کے لئے جا رہے ہیں مہاراج کے بعد تو وہ بولا بھاسورک کون ہے کیا اسے یاد نہیں کہ یہ جنگل تو میرا ہے میں ہی تمہارا راجہ ہوں تمہیں جو بات کرنی ہو مجھ سے کہو بھاسورک چور ہے تم میں سے چور خرگوز تم میں سے چار خرگوز یہیں جا جائے ایک خرگوز بھاسورک کے پاس جا کر اسے بھلا لائے میں سوئم نفٹ لوں گا ہم میں سے جو بلسالی ہوگا وہی اس جنگل کا راجہ ہوگا یعنی کہ خرگوز وہ سیر تھا جو بھاسورک چلائے اور اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا جنگل کے اندر سبھی جو جانور ہے وہ میرے کہنے سے آتے ہیں اور میرے علاوہ کوئی یہاں پر جنگل میں راجہ ہوئی نہیں سکتا اس طرح خرگوز کے سامنے وہ بہت گھڑ گھڑ گیا میں تو کسی طرح سے اس سے جان چھڑا کر آپ کے پاس آیا ہوں مہاراج اس لیے مجھے دیری ہو گئی آگے سوامی کی جو اچھا ہو کرے یہ سن کر بھاسورک بولا ایسا ہی ہیں تو جلدی سے مجھے اس دوسرے سین کے پاس لے چلو آج میں اس کا رکت پی کر ہی اپنی بھوک مٹاؤں گا اس ون میں میرے اترکت انیا کسی سین کا ہس تک سے مجھے منجور نہیں یعنی کی بھاسورک سین نے کہا آپ مجھے جلدی اس دوسرے سین کے پاس لے چلو اور میں اس کا رکت یعنی خون پیوں گا اور بھیک کر کے میری پیاس بجاؤں گا اس کے اترکت ون میں میرے اترکت اور کوئی دوسرا سین نہیں ہے سیر نہیں ہے اور میں اس ہس تک سے مجھے منجور نہیں یعنی کی میرے بیچ میں کوئی ٹانگ اڑائے یا مجھے منجور نہیں کرگوز نے کہا اے سوامی یہ تو ستیہ ہیں کہ اپنے سوابیمان کے لئے ید کرنا آپ جیسے سوریروں کا دھرم ہے کن تو دوسرا سین اپنے درگ میں بیٹھا ہے درگ سے باہر آ کر اس سے ہمارا راستہ روکا تھا درگ میں رہنے والے سترو پر ویجے پانا کٹھن ہے کرگوز نے کہا سوامی یہ ستیہ ہے جو سوابیمان ہوتا ہے سوابیمان کے لئے اپنے درگ میں بیٹھا جو دوسرا سی ہے وہ درگ یعنی کلے میں بیٹھا ہے اور جو درگ کے باہر آ کر ہمارا راستہ روکا تھا اس نے درگ سے باہر آیا اور اس نے ہمارا راستہ روکا درگ میں جو سترو بیٹھتا ہے وہ اس پر ویجے پانا مشکل ہے کٹھن ہے درگ میں بیٹھا سترو کمجور ہو جاتا ہے یعنی جو درگ کے باہر ہوتا ہے وہ درگ ہین یعنی کلے کے بینا راجہ اور دنت ہین داند کے بینا ساپ اور مد ہین مد مست ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ کمجور ہوتے ہے اس کے پرتیوتر میں بھاسورک بولا تیری بار ٹھیک ہے کہ تو میں اس درگ میں بیٹھے سین کو بھی مار ڈالوں گا سترو کو جتنی جلدی ہو سکے نشٹ کر دینا چاہئے مجھے اپنے بل پر پورا بھروسہ ہے مجھے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ سگرہ ہی اس کا ناس نہ کیا تو بعد میں اسادی روک کی طرح طاقت پر ہو جائے گا یعنی جو سادھا نہ جا سکے جو ٹھیک نہیں ہو سکے ایسا رو ہو جائے گا خرگوش نے کہا ٹھیک ہے سوامی کا یہ نینے ہے تو آپ میرے ساتھ چلئے یہ کر خزگور بھاسورک کو اس ہی کوئے کے پاس لے گیا جہاں جھگ کر اس نے اپنی پرچھائی دیکھی تھی یعنی کہ خرگوش نے جب کوئے کے پاس گیا تھا تو اس نے پرچھائی دیکھی نا ایسے ہی سیر کو بھی وہاں لے گیا وہاں پہنچ کر بولا سوامی میں نے جو کہتا وہی ہوا آپ کو آتا دیکھ کر وہ اپنے درگ میں چھپ گیا ہے آئیے میں آپ کو اس کی صورت دکھاتا ہوں جرور میں اس نیچ کو دیکھ کر اس کے درگ میں جا کر ہی اس سے لڑوں گا خرگوش باسورک سی کو کوئے کی میڑ پر لے گیا مٹی کی دیوار پر لے گیا باسورک نے جھک کر دیکھا تو اس اپنی پرچھائی دکھائی دی پانی میں میری پرچھائی دکھ رہی ہے اس پتہ نہیں تھا اور اس نے سمجھا کہ یہ دوسرا سی ہیں تو وہ جھوڑ سے گر جا اس کی گر کوئے سے دکھنی گونج سنائی دی یعنی ڈبل آواز سنائی دی جیسے کوئے کے اندر کھالی تھے پانی ہیں اس کوئے خرگوث نے یوزنا بنا کر اس جل میں مار دیا خرگوث نے اپنے بدیمتہ سے سنگ کو ہارا دیا وہاں سے لوٹ کر وہ ونی جیوں کی سبہ میں گیا یعنی جیسے خرگوث نے سنگ کوئے کے اندر ڈالا مر گیا وہ جل میں اور اس طرح وہ لوٹ کر سب جیوں کے سوا میں جاتا ہے اس کی چتر جان کر اور سین کی موت کا سمچ سن کر سب جانور پرسنتہ سے ناچ اٹھے سب جو جانور تھے وہ پرسنتہ سے یعنی خوشی سے ناچ نے لگے اس طریقے سے اس چتر خرگوث نے بدیوان خرگوث نے اس بڑے سے شیر کو اس جل میں ڈوبا کر پرسائی دکھا کر مار دیا یعنی بدی سے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ سفل ہوتے ہیں بدی سے کیا ہوا کٹھین سے کٹھین کام بھی سرل ہو جاتا ہے سب درد کا بیاس کریں گے پرتی دن رو جانہ آہار بھو جن پری شرم مہنا نیرانتر لگاتار نیربھے بینا بھیکے ویاکل بیچین ویرث بیکار بلسالی طاقتور نشت برواد اس کا بھی آپ دوہران کریں گے